سب کو بہت بہت سلام نمستے ست سری کال اور گوڈ آفٹنون بلکہ ہندو مسلم سکھ حسائی پارسی بھائی سب کو میرا سلام مجھے بڑی خوشی ہے آج یہاں پر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے میری خود بہت خواہش تھی کہ میں کسی وقت یہاں پہ آؤں صدیق الفاروق صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی اور میری خواہش کو پورا کیا اور یہ سری کٹاس راج کے تاریخی مقام پر آکے مجھے اور بھی زیادہ خوشی ہو رہی ہے اور احسار قدیمہ کے حوالے سے اس رقع کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے ہندو قوم کے لیے یہ ایک مقدس استان ہے مگر ہندو کے ساتھ ساتھ سکھ پندھ بودھ متھ اور اسلام یعنی چاروں تہذیبوں کا یہ ایک سنگم بھی ہے اس کی تاریخ پانچ ہزار سال قبل مسیح تک پرانی ہے دنیا بھر سے ہندو کٹاس راج کی یاترہ کی خواہش رکھتے ہیں اور یہ مقام تاریخ اور احسار قدیمہ میں دلجسپی رکھنے والوں کے لیے بھی کشش کا باعث ہے یہی وہ مقام ہے جہاں ال بیرونی نے ال بیرونی نے اپنی خدادات صلاحیتوں کی بدولت زمین کا قطر دریافت کیا جو معمولی رد و بدل کے بعد جدید دور میں بھی رائچ ہے یہ اور باعث اتمنان ہے کہ ان احسار کے تحفظ اور تزین کے لیے قابل قدر کام کیا گیا ہے جو آج بھی جاری ہے میری خوشی کا ایک اور سبب میرے سامنے موجود پانچ مذاہب کے ماننے والے پاکستانیوں کا یہ حسین اور نمائندہ اجتماع بھی ہے سری کٹاس راج کا یہ اجتماع پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ پاکستان میں بسنے والے مسلمان ہوں یا مسیحی ہندو ہوں یا سکھ پارسی ہوں یا بہائی سب کو برابر کا شہری سمجھا اور مانا جاتا ہے یہ سب آپس میں انسانیت کے عبدی رشتے میں بدے ہوئے ہیں اور پاکستان کے دفاع استحقام امن ترقی اور خوشحالی کے لیے ہر شعبے میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کام کر رہے ہیں یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم سب پاکستان کی تعویر میں اپنا ہاتھ ڈال رہے ہیں بٹا رہے ہیں اور ہم نے اپنے عمل سے اس تصفر کو فروغ دیا کہ مذہب سب کا اپنا اپنا لیکن انسانیت ہماری مشترکہ حساس ہے میں ذاتی طور پر اقلیتوں کی خوشیوں میں شریک ہوتا ہوں اور ان کے دکھ اور سکھ بانتا ہوں کیونکہ بطور پاکستانی ہماری خوشیاں اور ہمارے دکھ سانجے ہیں پاکستان میں بہت سے مذہب کے مقدس مقامات ہیں ان کے ماننے والے دنیا بھر سے یہاں آتے ہیں اور میں نے ذمہ دار لوگوں کو تعقید کرنے کی ہے خاص طور پہ جناب صدیق الفاروق صاحب کو کہ یاتریوں کی میزبانی اور ان کے مذہبی مقامات کے تحفظ تزین سجاوٹ اور ضرورت کے مطابق توسیع میں کوئی قصر نہ اٹھا رکھیں صدیق الفاروق صاحب کو اس حوالے سے میں نے ذمہ داری سوم پر رکھی ہے مجھے خوشی ہے کہ وہ یہ کام پوری ذمہ داری تندہی اور خلوص سے ادا کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ یہ خدمت مزید جانفشانی سے جاری رکھیں گے کیونکہ اقلیتوں کی خدمت سے جہاں پاکستان مضبوط اور لیک نام ہوگا وہاں اللہ تعالی بھی ان سے راضی ہوگا انہوں نے اقلیتوں کی خدمت کا جو پروگرام مرتب کر رکھا ہے اور بابا گرو نانک اور گندارہ انٹرنیشنل یونیورسٹیاں بنانے کے لیے جو کامشیں شروع کر رکھی ہیں ان کی تکمیل کے لیے انہیں میری ہر طرح کی سپورٹ اور مدد شامل لائے گی وہ دن دور نہیں جب انہیں اقدامات کی بدولت بین المقامی صدق پر پاکستان کو ایک اقلیت دوست ملک کے طور پر جانا جائے گا انشاءاللہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اسلام کا سفر شروع ہوا تو اس وقت بھی مسلمان اقلیت میں تھے انہیں مکہ مکرمہ میں اکثریت کے جبر کا سامنا کرنا پڑا اس جبر کی وجہ سے انہیں ہجرت کرنا پڑی لیکن جب مدینہ منورہ میں مسلمان اکثریت بن کر ابرے اور اقتدار ان کے ہاتھوں میں آ گیا تو انہوں نے وہاں رہنے والی اقلیتوں کے ساتھ عزت اور اعترام کا سلوک کیا اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یسرب کے غیر مسلم قبائل اور یہودیوں سے معاہدے کیے ان کے بنیادی حقوق ادا کرنے کی زمانت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ شریف میں مسلمانوں کے ساتھ ایک امت قرار دیا ایک امت اور اس بات کو یقینی بنایا کہ مسلمانوں کو بطور اقلیت مکہ مکرمہ میں جو جبر اور ظلم سینہ پڑا ریاست مدینہ میں آباد اگلیتی افراد کو ایسی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے مسیح بادشاہ مسیح بادشاہ نجاشی کو بھی ہمیشہ اچھے الفاظ سے یاد کیا کیونکہ انہوں نے مسلمان اقلیت کے ساتھ حسن سلوک پر آبا رکھا تھا تو ہمارا تو ایمان ہے ہم نے جو ہے وہ اکثریت ہو یا اقلیت ہو سب کے ساتھ برابر کا سلوک کرنا ہے اقلیتوں کو ان کے حقوق کا دینے ہیں ان کو نہ صرف ریکنائز کرنا ہے بلکہ یعنی اور بھی زیادہ شفقت سے پیش آنا چاہیے یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر ہے کہ جب تک آپ سارے انبیاء کرام کو آپ نہیں مانتے ساری کتاب کتابوں کو نہیں مانتے آسمانی کتابوں کو اس وقت تک آپ مسلمان نہیں کہلا سکتے یہ بہت یہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم سب پیغمبروں کو بلکل مانے اور پھر سب آسمانی کتابوں کا پورا اعترام کریں اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہلانے میں ہم آپ بجانب ہیں یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے ہمیں اس کو فالو کرنا یہاں پہ ہمارے لوگ پتہ نہیں کیا کیا انٹرپوٹیشنز کرتے ہیں مذہب کی دین اسلام کی کیا پڑھاتے ہیں کیا سکھاتے ہیں میں بعض علماء کی بات کروں جو علماء کی شکل میں اس طرح کا درس دیتے ہیں لیکن ہمارے ہاں علماء حق بھی ہیں جو بہت اچھی باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے اعترام اور تعلق داری کی باتیں کرتے ہیں اور بڑوں کا عدب چھوٹوں سے پیار کی باتیں کرتے ہیں اس میں کوئی مذہب کی تفریق تمیز نہیں ہو کرتے اور کسی کاسٹ کلر کریٹ کی بات نہیں کرتے میرے خیال ہے کہ ہر مذہب یہی سکاتا ہے ہر مذہب یہی سکاتا ہے ہم ہی صرف بہک جاتے ہیں اور بہکانے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جائز نہیں ہے اور یہ کسی کو بھی اس طرح کا نہ سبق پڑھانا چاہیے نہ یہ سبق سیکھنا چاہیے اور اسی سبق پہ رہیں گے جو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے اور جو دوسری اللہ تعالی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو ہم ٹھیک رہیں گے ہم اپنا اپنا راستے پر ہٹیں گے نہیں انشاءاللہ صحیح راستے پر رہیں گے اور پھر بہت بہت سوفی جو ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے بھی بہت اچھی اچھی باتیں لکھی ہیں اور وہ اگر کہتے کہ جی ہم انہوں نے انسانیت دوستی کے حوالے سے جو چیزیں لکھی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ ان کا عمل دخل ہے انسان کی زندگیوں میں اور جو کہتے ہیں مکہ گیاں گل مکدی نہیں جامیسا بیٹھے وہ یہاں پہ یہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں مکہ گیاں گل مکدی نہیں جی دلوں نہ مکائیے تے کوڑے کھو کدھی مٹھے نہیں ہوندے پاہ میں سو سو من گڑ پائیے آگے جامیسا آگے کیا ہے اور آگے پھٹے ہوئے دل فیر نہیں ملدے پاہ میں کوٹ کوٹ جپیاں پائیے تو آپ اپنا کسی کا دل توڑ دیں تو اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ ساری زندگی اس سے معافی مانگتے رہے لیکن وہ بات دل سے نکلتی نہیں کبھی جس کا دل توڑا جاتا ہے اس کے دل سے اور پتھر مارنے سے زخم بھر جاتا ہے انسان پھر واپس اسی جگہ پہ آ جاتا ہے لیکن کسی کا دل توڑ دیا جائے تو پھر وہ وہ واپس نہیں آتا اس لیے کہتے ہیں بزرگ کے مسجد ٹا دے مندر ٹا دے ٹا دے جو کچھ ٹٹ دے ایک دل نہ کسی نہ ٹاوی بندیاں رب دلہ میں چلیں دے رب سب کا ہے یقصہ ہے برابر ہے سب کا اور قرآن بھی اسی سے شروع ہوتا ہے اس لفظ سے بسم اللہ رحمان الرحیم کے بعد آتا ہے یعنی الحمدللہ رب العالمین قرآن میں دکھا ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین یہ نہیں لکھا الحمدللہ رب المسلمین رب العالمین سارے عالم کا رب ساری مخلوق کا رب ہے صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے اور جو ہے وہ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس بات کو سمجھنا چاہیے اور دل سے محسوس کرنا چاہیے کہ جناب ہم سب انسان ہیں انسان اور انسانیت کو ہمیں بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے اور جیسے کہ ابھی صدیق الفاروق صاحب نے بھی یہ الفاظ کہیں جو میں نے بھی ابھی کہیں کہ ہم اپنا جو ہے نا وہ ٹھیک ہے دین کسی کا کوئی ہے کسی کا کوئی ہے لیکن بطور انسان ہم ایک ہیں تو اس لیے کارسٹ کریڈ قدر کی تو کبھی تمیز تشخیص نہیں کرنی چاہیے ہمیں یہ معاشروں کو بانٹ دیتی ہے بانٹ دیتی ہے تو اس پاکستان کے رہنے والے ہم اور میں اپنے آپ کو وزیراعظم اگر میں آج اس منصف میں مجھے اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے تو میں صرف مسلمانوں کا وزیراعظم تو نہیں ہوں میں تمام پاکستانیوں کو وزیراعظم ہوں جس میں سب شامل ہم سب شامل ہیں جو ننگے سار ہیں وہ بھی شامل ہیں جو پگڑیوں ہو رہے وہ بھی شامل ہیں جو ٹنڈ کراتے ہیں وہ بھی شامل ہیں ان کے بال ہیں وہ بھی شامل ہیں جو داڑی رکھتے ہیں وہ بھی شامل ہیں داڑی نہیں رکھتے ہیں وہ بھی شامل ہیں کیوں سردار جی میں ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں اس لیے صدیق الفاروق صاحب یہ جگہ سب کی ہے میں نے آتے ساتھ ہی ہیلیکاپٹر سے اترتے ہی صدیق الفاروق صاحب کو کہا تھا کہ صدیق الفاروق صاحب یہ جو جتنی بھی یہاں پہ یہ جگہیں ہیں جو مقدس اور پاک جگہیں ہیں ساری ان کو مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے یہ بہت عرصے سے اگر ان کی روپیر نہیں کی گئی نہ صرف ان کی روپیر کریں بلکہ آپ دیکھیں نکال کے تصویریں آج کل انٹرنیٹ پہ آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے تصویریں نکالیں آپ اور پھر وہ پرانی تصویروں کے مطابق ان کو دوبارہ اسی جگہ پر لے کے آئیں جس طرح کی ان کی پرانی تعمیر یہ میں نے ان کو کہا کہ یہ کام کریں آپ اور یہ پہلی فرصت میں کریں تو اگر ہمارا باقی الحمدللہ بھی اس ٹنیور کا ڈیڑھ سال باقی ہے ڈیڑھ سال سے کچھ کم باقی ہے آپ کا بھی اتنے ہی باقی ہے اگر ہماری کو حکومت واپس نہ آئی تو پھر آپ نے بھی واپس نہیں آنا ہے کر جائیں اس ہی اسی ڈیڑھ سال میں کر جائیں جو کر سکتے ہیں یہ کر جائیں اور یہ ڈیڑھ سال میں بہت کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں آکے کس نے پھر دوبارہ کچھ نہیں کرنا کوئی اور اگر آ گیا تو کیونکہ پہلے بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا اگر وہ پہلے کرتے ہوتے تو ہم کہتے آئیں کہ دوبارہ وہ پھر کر جائیں گے نہ انہوں نے پہلے کیا ہے نہ آئندہ کریں گے لہٰذا ہم نے اللہ کے فضل سے وہ پہلے کیا کر گئے ہیں پاکستان کو اندھیروں میں جھونک گئے ہیں بجلی نہیں آتی تھی جب میں دو سار تیرہ میں آیا ہوں آپ جانتے ہیں سارے سب جانتے کہ بجلی بارہ بارہ سولہ سولہ گھنٹے لوٹ شیڈنگ ہوتی تھی یار ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی یہاں ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں بھائی بہنٹے میں بولو نا ہوتی تھی سارا ہوتی تھی کتنی زیادہ لوٹ شیڈنگ تھی اور آج اللہ کے فضل سے لوٹ شیڈنگ نہ ہونے کے برابر ہے کئی جگہ میں اس لیے کہتا ہوں کئی جگہ پہ نہیں ہے لیکن میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے آج شام کو جب ٹیلیوی جمعہ دیکھوں گا تو کہیں نہ کہیں سے وہ چاہے پندرہ منٹ کی بھی ہو لوٹ شیڈنگ نکال کے لے آئیں گے تو لہٰذا میں یہی کہوں گا کہ آج نہ ہونے کے برابر ہے ظلم نہیں ہے اس ملک کے ساتھ کہ یہاں پر سولہ سولہ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ ہوتی تھی انہوں نے اس قوم کو اندھیروں میں جھونک دیا بھائی کیوں اس کا جواب دینا پڑے گا اور جو آج ترقی کا راستہ روک رہے ہیں ان کو بھی جواب دینا پڑے گا ترقی کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم رکنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ وہ میں آپ کو کہتا ہوں انشاءاللہ ہم رکنے والے نہیں ہیں ہم کرتے جائیں گے اس مخلوق کی بہتری کے لیے کام انشاءاللہ ہم کرتے جائیں گے ان کی خوشحالی کے لیے کام انشاءاللہ ہم بے روزگاری کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ اور بے روزگاری بھی کم ہو رہی ہے غربت بھی کم ہو رہی ہے اسماندگی بھی کم ہو رہی ہے مجھے بڑی خوشی ہوئے آج سن کے یہاں پہ جو یہ کالیج ہے یہاں ایک گیڈٹ کالیج کہ وہاں بہت سارے بچے بلوجستان سے پڑھتے ہیں بلوجستان سے آئے ہوئے ہیں اور بلوجستان سے آ کر یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں مجھے پرنسپل صاحب نے ملوایا ان بچوں سے کوئی فاتا سے ہے کافی سارے بلوجستان سے ہیں کوئی سندھ کے اندرونی علاقوں سے ہے کوئی کے پی کے پسماندہ علاقوں سے ہے کوئی پنجاب کے دہی اور شہری علاقوں سے ہے پسماندہ علاقوں سے بھی ہیں آزاد کشمیر کے بھی ہیں گلگت پلوجستان کے بھی ہیں تو یہ بہت خوشی کی بات ہے اس طرح کے ادارے بننے چاہیے جو کہ ہم بنا رہے ہیں اور پاکستان میں سڑکوں کا جال بچ رہا ہے بلوجستان میں سڑکوں کا جال بچ رہا ہے یہ میرے اپنا محترم بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو معلوم ہے پنچی صاحب کو یہاں پہ موجود ہیں کہ ماشاءاللہ اس سال اس سال نہیں بلکہ چند مہینوں میں کراچی ہیدر آباد کی چھے رویا سکس لین موٹر میں تیار ہو رہی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا لاہور سے اسلام آباد یا اسلام آباد سے پشاور اور پھر وہ ہمارے اپنا جو ہے وہ اگر کے پی کے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پر بھی موٹر میں ہم بنا رہے ہیں حسن اب دال سے جو جاتی ہے ادھر کو اپنا سکس لین موٹر میں ہم بنا رہے ہیں سکس لین وہ نیاد پاکستان بنانے والے کچھ نہیں بنا رہے ہیں یہ سارا کچھ ہم بنا رہے ہیں بھائی اور وہ کہیں گے تو ہم ان کے نام لکھ دیں گے کہ اچھا جی آپ نے بنایا یہ کتنی مہربانی ہم آپ پہ کر دیں گے لیکن بنا ہم رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ یہ جو کراچی سے اب لہور موٹر وے آ رہی ہے چھے رویا چھے رویا سکس لین آپ انشاءاللہ کوئی کراچی سے چلے گا تو پشاور میرا خیال ہے کہ چند گھنٹوں میں پہنچ جائے گا انشاءاللہ اور تو ابھی تو ایک ایک دو دو دن لگتے ہیں ایک ہی دن میں انشاءاللہ پہنچیں گے صبح چلیں گے شام کو پشاور جا کے اور نہیں تو جا کے ابھی جوہاں دیکھیں بلوٹستان میں گوادر سے آپ بیٹھیں کوئٹہ آپ صبح ناشتہ کریں گوادر میں اور دوپیر کا کھانا کھائیں جا کے کوئٹہ میں تیار ہے یہ میں ابھی کہہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم بنائیں گے من چکی ہے بھائی ہم تو اس کا اللہ کے فرض سے افتداء بھی کر رہے ہیں اور پھر جنہوں نے بڑی بڑی حکومتیں یہاں پہ کییں ان کے صوبوں میں بھی ہم موٹرویز بنا رہے ہیں اور پھر یہ موٹرویز مجھے لگتا ہے یہ کہ انشاءاللہ یہ سارے ملک کی موٹرویز ہمارے ہاتھ سے اللہ نے بنوانی ہے پہلی بھی پہلی بھی ہم نے بنائی جو کہ پشاور سے آج لاہور تک ہے وہ رکھی ہوئی ہے وہاں پہ لاہور تک ہم چلے گئے انیس سو نینانوے میں واپس دوہزار تیرہ میں ہمیں خدا لے کے آیا ہے اس دوران کتنے سال انیس سو نینانوے سے دوہزار تیرہ چودہ سال ان چودہ سالوں میں کوئی موٹرویز کوئی ایکسپریس ویز نہیں بنی دران دادا لگ کریں آپ اور پھر ان ساڑھے تین سالوں میں جو ہمارے گزرے ہیں جامی صاحب ان ساڑھے تین سالوں میں ماشاءاللہ یہ موٹرویز بن رہی ہیں اور اٹھارہ دوہزار اٹھارہ میں کچھ اور باقی دوہزار انیس میں مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ ادارے بھی ہم ٹھیک کر رہے ہیں الحمدللہ آپ دیکھیں میں نے بجلی کی بات کی میں نے ابھی موٹرویز کی سڑکوں کی بات کی دہشتگردی دہشتگردی تھی اس ملک میں دوہزار تیرہ میں یا نہیں تھی کتنے بم دماغے روز ہوتے تھے اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم فرمائے اور اس ملک کے عوام پہ بھی رحم فرمائے اور پھر مسلمان مسلمان کا گلہ کاٹ رہا ہے یہ سب باتیں آپ ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھتے تھے آپ سوشل میڈیا میں بھی دیکھتے تھے آپ اس کو انٹرنیٹ پہ دیکھتے تھے آج بھی ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جو ماضی میں ہوا کرتی تھی آج اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے دن ہماری مدد فرمائی اور آج دہشتگردی بھی وہ قابو میں آ رہی ہے یہ جتنا شکر دا کے لئے اتنا کم ہے اور پھر جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک نومک ریوائیول اللہ کے فضل سے شروع ہو گئی اور آج روز نئے ماشاءاللہ پاکستان کے حق میں آرٹیکلز آتے ہیں ریٹنگ جو ایجنسیز ہیں دنیا کی وہ پاکستان کی ریٹنگ کو بڑھا رہی ہیں ماشاءاللہ آج ہم الحمدللہ تمام ایکنومک انڈیکیٹرز آج یعنی کہ پہلے سے کہیں بہتر ہو گئے ہیں ہماری جو گروت ریٹ ہے وہ پچھلے سال فور پوائنٹ سیون پرسنٹ تھی ہم امید کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ اس دفعہ فائیو پوائنٹ فائیو پرسنٹ تک پہنچے گی اور اللہ کرے گا انشاءاللہ ایک دو سالوں میں سیون پرسنٹ سے بڑھ جائے گی ہے اور اسی کترہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں آپ کا کراچی ماشاءاللہ پہلے سے کتنا محفوظ ہو گیا ہے اور کراچی آج آج پھر اس کی ایکٹیوٹی اس کی رونکیں جو ہیں وہ ماشاءاللہ بحال ہوتی جا رہے ہیں اور ہم پچاس نئے ہسپتال بنا رہے ہیں پاکستان کے اندر پچاس سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپیلز بنا رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان میں آج صبح میں چھوٹے بچوں کے سکولوں میں گیا سکول میں گیا تھا اسلام آباد کے وہاں سینکڑوں وہاں پہ بچے موجود تھے بلکہ سینکڑوں سے بھی زیادہ وہاں پہ بچے موجود تھے اور بہت پیار آیا ان سب کو دیکھ کر ہم سارے ان سکولوں کو بہت اچھا بنا رہے ہیں ان کی عمارتوں کو امپروف کر رہے ہیں وہاں کے ایڈوکیشن کے سٹینڈر کو امپروف کر رہے ہیں اور وہاں ان کے لیے بچوں کے لیے غریب بچوں کے لیے ٹرانسپورٹ کی آج بسیں دی گئی ہیں اور جو انشاءاللہ وہاں کی بچیوں کے لیے چھوڑے چھوڑے بچوں کے لیے جن کے ماں باپ گھروں سے سکول بھیجنے سے بچوں کو گبراتے ہیں کہ پتہ نہیں کس چیز میں جائیں گے دوسری بسوں پہ شاید وہ اعتبار نہیں کرتے جو عام چلتی ہیں یا ویگنے چلتی ہیں اور پھر اپنی سواری ان کے پاس نہیں ہیں اس لیے بچیاں سکولوں میں نہیں جاتی چھوڑے چھوڑے بچے سکولوں میں نہیں جاتے تو ان کے لیے ہم نے آج انتظام کیا ہے اور چار سو بائس سکول ہیں وہاں پر اسلام آباد میں اور میں نے ان کو کھا کے انشاءہ بھی تو فیلحال دوسوں بسوں کا انظام کیا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو انشاءاللہ چار سو بائس کی چار سو بائس سکولوں کو ہم ایک ایک بس دیں گے یہ سب کے لیے ہے بھائی وہ بچے بچے وہاں پہ مسلمان بھی ہیں کرشن بھی ہیں ہندو بھی ہیں اور پارسی بھی ہیں اور سکھ بھی ہیں سب بظاہر کے بچے ہیں ہمارے اپنے بچے ہیں سب ہمارے اپنے بچے ہیں اور ان کو پڑھانا لکھانا یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے تو میں آپ سب سے کہوں گا کہ آپ بھی پاکستان کی تعبیر میں حصہ ڈال رہے ہیں صدیق الفاروق صاحب جو جو کام ہے اس کام کی سپیڈ کو دس گنا بڑھا دیں آپ اور جو یاتری آتے ہیں جو یہاں ہمارے مختلف مذہب کے جو خواتین و حضرات ہیں بھائی بہن ہیں ان کے لیے فسیلٹیز در فسیلٹیز قائم کریں آپ اور ان کو بہت اچھا بنائیں آپ اور آپ کو یہ بھی جان کے شاید خوشی ہوگی کہ میرے والد صاحب عمر السر کے قریب ایک گاؤں تھا جس کا نام جاتی عمرہ تھا وہاں کے وہ رہنے والد ہیں وہاں پیدا ہوئے اور میرے جو والد صاحب کے جو دادا ہے ان کی قبر بھی وہاں پر ہے اور وہ قبر پہ شہباز شریف صاحب گئے ہماری فیملی کو کچھ ممبرز جا کے گئے وہ قبر اسی طرح سے میں ان سب وہاں پہ جو جاتی عمرہ کے جو آج وہاں سب سکھ گھرانے ہیں صاحب وہاں پہ جو رہتے ہیں تو انہوں نے جس سمال کی جس طرح سے اس کو سمال کے رکھا ہوا ہے میں دل کی گھرائیوں سے کہ میں تم نے میاں نواز شریف کو نہیں چھوڑنا یہ کہنے کے بشت مزاق سے کہا ہوا کہ میں کب کا چھوڑ گیا ہوتا اگر مجھے میری والدہ نے یہ حکم نہ دیا ہوتا چلے والدہ کا حکم آپ نے مانا یہ بڑی بات ہے والد والدہ کے احترام بڑا لازم ہے اور قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ جب والد اور والدہ بھوڑی عمر کو پہنچ جائیں بڑی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کی کسی بات کا برا مت بناو اور اف تک نہ کرو کسی بات پہ اف تک نہ کرو بلکہ اپنے کندے ان کے سامنے جھکا دو عدب سے جھکاو ان کے سامنے ان کا حکم مانو ماں باپ کا یہ جو ہے وہ جو ہے وہ مقام ہے اور ایک چھوٹی سی اور بات کہ ہمارے معاشرے میں لوگ بہت غیبت کرتے ہیں چگلیاں کرتے ہیں میری شکایت ان کو لگاتے ہیں ان کی شکایت مجھے لگاتے ہیں ان کی پیٹ کے پیچھے مجھ سے بات کرتے ہیں میری پیٹ کے پیچھے کسی اور سے بات کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں غیبت اور غیبت جس کو چگلی کہتے ہیں یا غیبت کہتے ہیں قرآن پاک میں تو یہ بھی ہے کہ کسی بھائی کسی کا عیب تلاش مت کرو کسی کا عیب تلاش مت کرو اور پھر یعنی کہ غیبت کرتے ہیں اور غیبت کے لئے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ غیبت کرنے ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائیں اتنی بڑی سزا کہ مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے غیبت تو یہاں روز لوگ غیبت کرتے ہیں روز یعنی غیبت اس کو کہتے ہیں کہ کسی شخص میں کوئی برائی کا وجود ہے اور اس کی پھر آپ کسی اور کو بتائیں کہ یہ اس کے اندر برائی ہے اس کو غیبت کہتے ہیں اور ایک ہوتی ہے اپنا غیبت اور دوسرا تحمد جس کا وجود نہیں ہوتا برائی کا لوگ اس کے بارے میں کسی اور کو کہتے ہیں سنائے وہ سنائے تم نے کہ وہ یہ کچھ کرتا ہے جھوٹ وہ کرتا بھی نہیں ہے لیکن جھوٹ بتاتے ہیں لوگوں کو اس کی تو کوئی معافی نہیں تو ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہا کہ یا رسول اللہ میں میں بہت گناہ گار ہوں اور میں نے زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں میرے اندر بہت عیب ہیں تو آپ جو ہے وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے عیبوں پہ پردہ پوشی کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو اللہ تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا یہ بہت بڑی باتیں ہیں یہ میرے خیال ہے کہ یہ قرآن پاک بھی سکاتا ہے اسلام بھی سکاتا ہے یہ ہر مذہب سکاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کی ساری باتیں یہ کتنی اچھی اچھی باتیں ہیں یہ یعنی اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کسی مذہب کو کبھی برا نہیں کہنا چاہیے اور اسلام نے سختی سے کہا ہے کہ کسی کے مذہب کو برا مت کہو کسی کی عبادتگاہ کو برا مت کہو اور جو ہے وہ کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے عبادتگاہوں کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے کسی کے مذہب کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے یہ تو میرا خیال ہے کہ اس سے اچھی اور کیا بڑی انسانیت کیا ہو سکتی ہے اور پھر آپ کیا لگتا ہے کیا کتنا تم انویسٹ کرنا پڑتا ہے وہ دس کروڑ پر لگانا پڑتا ہے کہ جی میں عقیبت نہیں کروں گا اس سے باز رہنے کے لئے کوئی بیس کروڑ کوئی سو کروڑ کا سمایہ کاری کرنی پڑتی نہیں آج آپ اپنے اللہ سے عہد کریں کہ اللہ آج کے بعد میں نے کسی کی برائی نہیں کرنی کسی کی عقیبت نہیں کرنی اس عہد پر قائم رہیں یہ انویسمنٹ ہے اور آپ اگر یہ عہد آج کرتے ہیں میرا یقین ہے اللہ اللہ آپ کے ماضی کے سارے گناہ معاف کر دے گا